وہ ہے عام انسان کی طرح دکھنے والا سپر ٹیلنٹڈ ایکٹر جس نے فلم انڈسٹری میں ایک ہی وقت میں مین لیڈ کے ساتھ بہت سے کیریکٹر رولز بھی کیے اور ہر انداز میں ناظرین کو اپنے فن سے اثر انداز کیا انہوں نے بھاری جوانی میں ضعیف آدمی کے کئی کردار کیے اور اپنی ایکٹنگ کا لوہا منوایا اس کے بعد پاگل بنے تو انہوں نے ناظرین کو اپنے کام اور ہنر سے پاگل ہی کر دیا تھا اور پھر جب انہوں نے گھونگی کا کیریکٹر کیا تو ایسا کیا کہ سب کی بولتی بند کر دی جی ہاں دوستوں میں بات کر رہا ہوں عام انسان کی صورت اور طبیعت رکھنے والے سپر ٹیلنٹڈ ایکٹر سنجیف کمار کی تمہیں انوائیڈ بھی ایسے کر رہے ہیں اور جیسے دھنکی نہیں مرکی پیدائش 9 جولائے 1938 میں صورت بومبے پریسیڈنسی بریٹش انڈیا میں ہوئی جو کہ آج گجرات کا حصہ مانا جاتا ہے سنجیف کمار کا اصلی اور بچپن کا نام تھا ہری ہر جی تھالال زری والا اور نک نیم تھا ہری بھائی ہری ہر جری والا ایک میڈل کلاس گجراتی فیملی سے تعلق رکھتے تھے سنجیف کمار کو بچپن سے ہی ایکٹر بننے کا شوق تھا اسی لیے کم عمر میں ہی سنجیف کمار ممبئی تشریف لے آئے تھے جس کی وجہ سے انہوں نے کم عمر میں ہی کام تلاشنا شروع کر دیا تھا تو اسی سلسلے میں انہوں نے تھیٹر جوائن کیا اور سٹیج پر ناٹک کرنا شروع کر دیئے سب سے پہلے وہ نامی تھیٹر گروپ اپٹا انڈین پیپلز تھیٹر ایسوسییشن سے جڑے پھر انہوں نے انڈین نیشنل تھیٹر جوائن کر لیا پلے کے دوران انہوں نے بہت ہی مختلف کیرکٹر کر کے ایکٹنگ کے فن میں خود کو تراشا اور تھیٹر کی دنیا میں اپنا لوہا منوا لیا تھیٹر میں زیادہ تر رول انہیں اپنے سے بڑی عمر کے پلے کرنے کو ملتے پر ان میں بھی وہ ستیق ادھکاری کا فن دکھا کر لوگوں کو چوکا دیتے تھے مشہور فلم ایکٹر ایکے ہنگل جو کی تھیٹر میں ایکٹنگ اور ڈریکشن دونوں کرتے تھے ایکے ہنگل ایک پلے کر رہے تھے اور ان کے ڈریکشن میں سنجیف کمار کام کر رہے تھے اور رول بھی ایک بھوڑے کا تھا تب سنجیف کمار نے تنگ آ کر ہنگل صاحب کو کہا کہ آپ مجھے ینگ ہیرو کا کیرکٹر کیوں نہیں دیتے تو ایکے ہنگل صاحب نے جواب دیا کہ ینگ اور ہینسوم تو تم ہو ہی وہ تو تم کبھی بھی کر سکتے ہو پر تم اچھے ایکٹر تب کہلائے جاؤگے جب تم وہ کیرکٹرز کرو جو تم سچ میں نہیں ہو یہ بات سنجیف کمار کے دل اور دباپ میں بیٹ گئی کہ مجھے اچھا کام کرنا ہے چاہے وہ کیرکٹر کوئی بھی ہو اور اسی لیے انہوں نے آگے چل کر فلموں میں مختلف کیرکٹرز پلے کیے یہ تو تھی ان کی ادھکاری سیکھنے اور سمجھنے کے لیے تھیٹر کی بار پر سنجیف کمار کو فلموں میں پہلا بریک کب ملا یہ جاننے کے لیے سنتے رہیے پردے کے پیچھے اپنے دوست فرحان کے ساتھ واپس لوٹتے ہیں اس گارے کے بعد سنتے رہیے سنجیف کمار کی کہانی کافی دن تک تھیٹر کر کے اور ایکٹنگ کو لے کر کانفیڈنٹ ہونے کے بعد سنجیف کمار نے اس وقت کا مشہور فلم انسٹیٹیوٹ فلمالیا جوائن کر لیا اور فلمالیا میں کافی کچھ سیکھنے کے بعد فلمالیا کی ہی انیس سو ساٹھ میں بنی فلم ہم ہندوستانی میں سنجیف کمار کو پہلا بریک ملا اس فلم میں ان کو سنیل دت آشا پارک ہیلن اور جوائے مکھرجی کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا اور پھر سنجیف کمار نے پلٹ کر نہیں دیکھا اس کے بعد انہیں جو بھی رولز آفر ہوتے تھے وہ کرتے چلے گئے اس بیچ انہوں نے سمگلر پتی پتنی حسنو اور عشد بادل اور گنےگار جیسی کئی فلموں میں کام کیا سال انیس سو باسٹھ میں انہوں نے راج شریف فلمز کے بینر والی فلم آرتی کے لیے سکرین ٹیس دیا جس میں وہ فیل ہو گئے سنجیف کمار کو پہلا لیڈ رول جس فلم سے ملا اس فلم کا نام تھا جو کی انیس سو پینسٹھ میں ریلیز ہوئی تھی حالانکہ یہ فلم باکس آفیس پر زیادہ کچھ کمال نہیں دکھا پائی پر یہاں سے سنجیف کمار کے مین لیڈ ایکٹنگ کے سفر کی شروعات ہو گئی سال انیس سو اٹھ سٹھ کی فلم شکار میں وہ ایک پولیس آفیسر کے کردار میں نظر آئے یہ فلم پوری طرح دھرمیندر پر منصر تھی پھر بھی اس فلم میں سنجیف کمار نے اپنی ایکٹنگ کے دم پر اپنی موجودگی درج کرا لیے اس فلم کے لیے سنجیف کمار کو بیس سپورٹنگ ایکٹر کا فلم فیر اوارڈ بھی ملا اسی سال انیس سو اٹھ سٹھ میں آئے فلم سنگھرش اس فلم میں ان کے سامنے ابھینے سمراد دلپ کمار تھے پر سنجیف کمار نے اپنے چھوٹے سے کیریکٹر سے ہی دلپ کمار کے سامنے ہوتے ہوئے بھی اپنا لوہا منوا لیا اس کے بعد سنجیف کمار کو آشرواد راجہ اور رینک ستیا کام انوکھی راج جیسی فلموں نے ناظرین سے لے کر فلمی دنیا میں بھی قابض کر دیا سال انیس سو ستر میں فلم کھلونا کی زبردست کامیابی کے بعد سنجیف کمار کو ان کے الگ طرح کے کام کے لیے جانا جانے لگا انیس سو ستر میں آئی ان کی فلم دستک کے لیے انہیں بیسٹ ایکٹر کا نیشنل اوارڈ ملا انیس سو بہتر میں آئی فلم کوشش نے یہ بتا دیا کہ سنجیف کمار کتنے سہج اور کمال کے کلاکار ہے اس فلم میں انہوں نے ایک گونگے کا کردار ادا کیا کہ ناظرین ان کی ایکٹنگ دیکھ کر تنگ رہ گئے اور اس فلم کے لیے پھر سے انہیں بیسٹ ایکٹر کے لیے نیشنل اوارڈ سے نوازا گیا اس کے بعد ان کی فلمیں سیتا اور گیتا اور منچلی ریلیز ہوئی اور دونوں فلمیں کامیاب سپر ہٹ رہی پر سنجیف کمار کسی خاص ایمیج میں نہیں بندے اتنی شہرت اور کامیابی کے بعد بھی انہوں نے فلم پریچے میں ایک چھوٹا سا کیریکٹر کیا اور اس فلم کے لیے بھی سنجیف کمار نے واہ واہی لوٹی سال انیس سو چوہتر میں آئی فلم نیا دن نئی رات اس فلم میں سنجیف کمار نے نو الگ الگ کیریکٹر پلے کر کے ناظرین سے لے کر فلم دنیا کو اپنی صلاحیتوں سے رو برو کر دیا اس کے بعد سنجیف کمار گلزار کے فیورٹ ایکٹر بن گئے اور گلزار نے سنجیف کمار کے ساتھ کام کیا تو گلزار سنجیف کمار کے مرید ہو گئے گلزار کے ڈریکشن میں سنجیف کمار نے لگاتار نو فلموں میں کام کیا جن میں زیادہ تر سپر ہٹ ثابت ہوئی جیسے آندھی، موسم، نمکین اور انگور فلم انگور میں سنجیف کمار کے ڈبل رول کو کون بھول سکتا ہے سنجیف کمار نے جایا بادری کے ساتھ بہت فلموں میں الگ الگ کیرکٹر میں کام کیا سنجیف کمار کا من تھا کہ وہ جایا کے ساتھ ایک اور کیرکٹر کرے وہ کون سا کیرکٹر تھا جو سنجیف کمار جایا کے ساتھ کرنا چاہتے تھے یہ جاننے کے لیے سنتے رہیے 107 ایف ایم پر پردے کے پیچھے ملک پپ سن رہے ہیں پروگرام پردے کے پیچھے فرحان کے ساتھ only on ایف ایم 107 سنجیف کمار نے جایا بادری کے ساتھ الگ الگ فلموں میں کئی کیریکٹرز کیے فلم پریچے میں جایا ان کی بیٹی بنی تھی فلم نوکر میں سنجیف نے جایا کے ساتھ رومینس کیا اور کوشش میں وہ دونوں میاں بیوی بنے تھے اور شولے میں سنجیف کمار جایا کے سسور بنے تھے کبر شنگ کمار کیا کہا کہ وہ جایا کے بیٹے کا کیریکٹر کرے اور جایا ان کی ماں بنے سنجیف کمار لگا تار بڑی بڑی فلموں میں کردار کرنے لگے تھے جیسے فلم شولے میں تھاکر کا کردار کر کے اپنا نام سنہرے لفظوں میں درش کرا دیا شولے کے تھاکر کا وہ کردار آج بھی ناظرین کے ذہن میں نقش ہے سنجیف کمار کی محبت کے چلچے بھی بڑے عام تھے دراصل سنجیف کمار ہیما مالنی کو بہت پسند کرتے تھے اور انہوں نے ہیما مالنی کے سامنے شادی کا آفر رکھا پر ہیما مالنی نے منع کر دیا کیونکہ ہیما مالنی کا ان دنوں دھرمیندر کے ساتھ آفیر تھا ہیما مالنی کے اس انکار نے سنجیف کمار کا دل توڑ دیا بتایا جاتا ہے کہ سنجیف کمار کے ساتھ کام کرتے وقت ایکٹریس اور سنگر سلکشنا پندیت سنجیف کمار کو دل دے بیٹھی تھی اور سنجیف کمار سے شادی کرنا چاہتی تھی اور انہوں نے سنجیف کمار کو شادی کیلئے کہا بھی پر سنجیف کمار نے انہیں منع کر دیا کسی غم میں زندگی بھر شادی نہیں کی اور سلکشنہ پندیت عمر بھر کماری رہی سنجیف کمار نے عمر بھر کسی سے شادی نہیں کی اور شادی نہ کرنے کی اصل وجہ انہوں نے اپنے دوست کلزار صاحب کو بتائی تھی شادی نہ کرنے کی یہ وجہ کیا تھی یہ جاننے کیلئے سنتے رہی اپنے خادم دوست فرحان کو جو پردے کے پیچھے میں میں فرحان آپ کے ساتھ اور سٹوری چل رہی ہے سنجیف کمار صاحب کی میں آپ کو بتا رہا تھا کہ سنجیف کمار نے شادی نہیں کی اور اس کی وجہ انہوں نے بتائی تھی اپنے دوست کلزار صاحب کو وہ وجہ یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ میرے پتا اور دونوں بھائیوں کی موت دل کی بیماری سے کم عمر میں ہی ہو گئی تھی اور دل کی یہ بیماری ہمارے پریوار میں جینیٹک ہے اس لیے میں بھی ہو سکتا ہے کہ زیادہ نہیں جی پاؤں اور میں جس سے شادی کروں تو بیچاری اس لڑکی کے عمر دکھ میں گزرے اس لیے میں نے شادی نہیں کی اور ایک جوچی نے بھی بتایا تھا کہ میری عمر زیادہ لمبی نہیں ہے یہی وجہ رہی کہ سنجیف کمار نے شادی نہیں کی ایک بار سنجیف کمار سے کسی نے پوچھا کہ آپ زیادہ تر بھوڑوں کا کیریکٹر کیوں کرتے ہیں اس بات کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میں اس لیے بھوڑے کا کیریکٹر کرتا ہوں کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ میری عمر کم ہے اور میں اپنا بھوڑاپن نہیں دیکھ پاؤں گا تو اس لیے ابھی بھوڑے کیریکٹر کر کے میں بھوڑاپے کا مزا لے لیتا ہوں وہ ایک سادہ مزاج انسان تھے وہ کسی کو بھی تنگ نہیں کرتے تھے ایک بار فلم علی بابا چالیس چور کی شوٹنگ پر سنجیف کمار اپنا شوٹ ہونے کے بعد اکثر سو جاتے تھے تو ڈریکٹر نے ان سے پوچھا کہ آپ زیادہ پر شوٹنگ کرنے آتے ہیں اور اپنا شوٹ دیکھ کر سو جاتے ہیں کیوں؟ اس کے جواب میں وہ کہتے ہیں میرا گھر ون بی ایچ کے ہے روم میں میرا پریوار سوتا ہے اور میں کچن میں سوتا ہوں کچن میں چوہے پوری رات میرے اوپر اچھل کوت کرتے رہتے ہیں اور مجھے سونے نہیں دیتے تو یہی مجبوری ہے کہ میں اکثر سیٹ پر سو جایا کرتا ہوں یہ سن کر ڈریکٹر چھپ ہو گئے سنجیف کمار کا ایک قصہ اداکارہ نوتن سے منصوب ہے اور وہ کچھ یوں ہے کہ نوتن کا مزاج کچھ سنجیدہ قسم کا تھا سنجیف کمار بھی سنجیدہ قسم کے انسان مانے جاتے تھے اسی لیے ان دونوں کو فلم دیوی کے لیے کاسٹ کیا گیا دیوی کی شوٹنگ کے دوران دونوں کے ہم مزاج اور ہم خیال ہونے کی وجہ سے آپس میں خوب بنتی تھی دونوں فلم کے سیٹ پر ایک دوسرے سے بات اور ہنسی مزاق کرتے نظر آتے تھے یہ بات جب میڈیا کو پتا چلی تو اسے اخباروں اور فلم میگزین کی سرخی بنا دیا گیا اور دونوں کے بارے میں نمک مرچ لگا کر رومانس کی خبریں بنا دی گئیں اس خبر سے نوتن کی شادی شدہ زندگی میں بھوچال آ گیا کیونکہ نوتن کے ہزبن کمانڈر رجنیش بحل سخت مزاج آرمی آفیسر تھے ان کو اپنی پتنی کا فلموں میں کام کرنا بلکل پسند نہیں تھا پر انہوں نے کچھ شرطوں کے بعد اپنی پتنی کو فلموں میں کام کرنا اجازت دے دی تھی پر اس خبر نے ان کے پریوار میں مشکلیں پیدا کر دی اس خبر سے کمانڈر رجنیش کافی خفا تھے اور نوتن کافی تناو میں تھی ایک دن جب نوتن شوٹنگ کے لیے سٹوڈیو پہنچیں تو انہوں نے سنجیف کمار کو پریس اور کیمروں سے گھرا پایا تو نوتن کو لگا کہ سنجیف کمار پبلیسٹی کے لیے ان کا نام اپنے سے جوڑ رہے ہیں یہ دیکھتے ہی نوتن تن تناتی ہوئی سنجیف کے پاس پہنچیں اور انہیں خصے میں ایک زوردار تھپڑ مار دیا کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد کئی ایکٹرز نے سنجیف کمار کا گال چوم لیا کیوں؟ کیونکہ اسے نوتن نے چھوا تھا اپنے فلمی سفر کی شروعات میں سنجیف کمار کو لیڈ ایکٹر کے طور پر ابھی نیتری نندہ کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا فلم تھی پتی پتنی سنجیف کمار اسی دوران میٹرو سینیما میں فلم دیکھنے گئے تھے وہ بہت کم خرچیلے تھے مہا کنجوس تھے اسی لئے انہوں نے لوور کلاس کا ٹکٹ لیا اور فلم دیکھنے اندر پہنچ گئے اتفاق سے اسی سینیما میں ایکٹرز نندہ بھی فلم دیکھنے آئی تھی اور وہ اپر کلاس میں بیٹھی تھی سنجیف کمار نے نندہ کو دیکھ لیا اور انہیں ہیلو بھی کہا اگلے دن نندہ نے ڈریکٹر کو شکایت والے لہجے میں کہا کہ یہ کیسا ہیرو ہے عجیب ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہنتا ہے فلم بھی لوور کلاس میں جا کر دیکھتا ہے اس کے ساتھ کام کر کے تو میرا گریڈ ہی گر جائے گا سنجیف کمار کو ان کی ادھکاری کی وجہ سے ستیجیت رے نے اپنی پہلی ہندی فلم شترنج کے کھلاڑی کے لیے کاسٹ کیا اور سنجیف کمار ستیجیت رے کی امیدوں پر پوری طرح کھرے اترے یہ جو پھولوں کی بھیلے نظر آتی ہیں اپنی عمر کے بارے میں اندیشہ تھا کہ ان کی عمر زیادہ لمبی نہیں ہے اتفاق سے یہ بات بھی بلکل سچ ثابت ہوئی اور 6 نومبر 1985 کو 48 سال کی عمر میں سنجیف کمار نے اس جہاں کو الودا کہہ دیا ایک سپر ٹیلنٹڈ ایکٹر جس کے کام کا لوہا ہر بڑے سے بڑے ڈریکٹر اور ایکٹر نے مانا اگر وہ کچھ وقت اور جیتا تو سنجیف کمار کے ہنر کے اور بھی کئی پہلوں سے ہم روبرو ہو پاتے مگر افسوس سنجیف کمار کے گزرنے کے بعد ان کی لگ بھگ دس فلمیں ریلیز ہوئیں ان کے گزرنے کے بعد فلموں کی بھی شوٹنگ باقی رہ گئی تھی پھر کہانی میں کچھ بدلاؤ کے بعد یہ فلمیں بھی ریلیز ہو پائیں تو یہ تھی ہسی مسکراہت اور درد بھری کہانی سنجیف کمار کی پھر ملیں گے کسی نئی کہانی کے ساتھ کسی نئی شخصیت کے ساتھ سنتے رہی